بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوکک ریویو اور آج کوک ریویو پاکستان سٹیڈی سیریز کے اندر جو ہے وہ ہم بات کرنے لگے ہیں قریب سمیشن کی ٹھیک ہے جی آج ہم پاکستان سٹیڈیز میں دیکھیں گے کہ قریب سمیشن جو ہے 1942 یہ کیا تھا اور کیا پروپوزلز لے کے آیا اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا نکلا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور قکلی دیکھتے ہیں کہ قریب سمیشن کیا تھا سب سے پہلے اگر ہم قریب سمیشن کی بات کریں کہ اس کے بیگراؤنڈ میں کیا تھا تو اس کا بیگراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے 1939 کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہوا وہ کیا تھا ورلڈ وار سیکنڈ کا آغاز کہ 1939 کے اندر ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا اور ایسے میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بریٹش گورنمنٹ کے اوپر آیا ٹھیک ہے جی اب کیا ہوا کہ بریٹش گورنمنٹ کو ایسے میں ہندوستانیوں کی سخت حمایت کی ضرورت تھی اب حمایت کی کیوں ضرورت تھی اس کے دو ریزنز تھے ایک تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ 1942 کے اندر جو ہے وہ جیپنیز بھی اس کے اندر شامل ہو چکے تھے یعنی جو جاپان تھا وہ شامل ہو چکا تھا اور جاپان نے انڈیا کے اوپر حملے سٹارٹ کر دیئے تھے اب انڈیا اس ٹائم پہ جو برما ہے یہ علاقہ بھی انڈیا کا حصہ تھا یعنی انگریزوں کے قبضے میں ہی تھا تو برما سے جو ہے انہوں نے حملے سٹارٹ کر دیئے اور انڈیا کے اندر آنے کوشش کی تو دوسرا انہیں کیا تھا من پاور چاہیے تھے یعنی کہ آرمی جو ہے وہ لڑنے کے لیے یا سپاہی لڑنے کے لیے چاہیے تھے تو یہ دو وجوہات تھی جس وجہ سے انہیں اب ہندوستانیوں کی حمایت چاہیے تھے کہ ہندوستانی جب تک جو انہیں سپانسر نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہوگا کہ یہ ورلڈ وارڈ سیکنڈ جو ہے اس میں جیتا جا سکے تو یہ سب سے ایمپورٹنٹ ایونڈ رہا یعنی کہ اس ٹائم پہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہندوستان کا ایمپورٹنٹ ایونڈ تھا اس کے اندر کیا ہوا کہ قرارداد لاہور جو ہے یعنی لاہور ریزولیشن جو ہے وہ انیس سو چالیس میں پیش کی جا چکی تھی اور انیس سو چالیس میں جو لاہور ریزولیشن پیش ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا گیا تھا کہ بھئی مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک الگ وطن چاہیے جہاں پر جن جن علاقوں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ایونڈ اس ٹائم پہ رہا اور ساتھ میں جو کانگریس تھی اگر خاص کر کے کانگریس کی بات کی جائے اسمبلیز میں ورڈ وار سیکنڈ کی وجہ سے اسمبلیز سے ریزائن کیا تھا بریٹش کو پریشرائز کرنے کے لیے تو ایسے میں کانگریس یہ چاہ رہی تھی کہ سیلف رول ہو یعنی اب وہ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح سے انگریز یہاں سے جان چھوڑیں اور ہندوستان کا کنٹرول ہمارے آت میں آئے جبکہ مسلمان یہ چاہ رہی تھی کہ کانگریس یعنی ہم ہندووں کے نیچے بھی نہ آئیں اور انگریزوں سے بھی ہماری جان بچ جائے اور ایک الگ بطن ہمیں جو ہے وہ مل جائے تو یہ اس سے پیچھے کی کہانی ہے اب آگے اگر ہم دیکھیں کہ آگے کیا ہوا تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں سب سے امپورٹن چیز کہ جو کربس مشن تھا اب کربس مشن سر سٹیفرٹ کربس کی سرکردگی میں آیا ٹھیک ہے جی اب سر سٹیفرٹ کربس کی سرکردگی میں 22 22 مارچ کو جو ہے یہ پہنچا 1942 کو اور ہندوستان پہنچ کے اس نے کیا کیا جی یہاں پہ پہلے تو لیڈران سے ملاقاتیں کی اور اس کے بعد جو ہے ایک فارمولا تیہ کیا اور بتایا کہ بھئی اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو اس کے نتیجے کے طور پہ ہم کیا ہے ہم آپ کو کچھ پروپوزلز دیں گے اور ہم یہ یہ باتیں جو ہے ہندوستان کے لیے لے کے آئے ہیں یا آپ کی یہ باتیں مانیں گے اب اگر ان پروپوزلز کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلی بات کیا کہی گئی کہ بھئی ہم الیکشنز کروائیں گے جب جنگ ختم ہوگی اگر آپ ہمیں جنگ کے دوران سپورٹ کریں گے تو جب جنگ ختم ہو جائے گی ورڈ وار سیکنڈ تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہندوستان کے اندر الیکشنز کروائیں گے دوسرا پوائنٹ کہا جو الیکشنز کروائیں گے تو جو ممبران ہوں گے ٹھیک ہے جی جو اسمبلی کے ممبران ہوں گے ممبرز ہوں گے وہ چنے جائیں گے صوبائی اسمبلیوں سے وہ اسمبلی اپنا آئین بھی بنا سکے گی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کیونکہ اس سے پہلے ہندوستانیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا کانسٹیٹوشن خود جو ہے وہ ڈیزائن کر سکے گے تو ان کا بھئی وہ اپنا آئین بھی بنا سکے گی اور ان کا آئین لاغو بھی ہوگا تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ تھی کہ بھئی شاہی جو ریاستیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو الیکشنز کروائے جائیں گے اس میں شاہی ریاستوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی نمبر فور کوئی علاقہ بھی اگر جدہ گانا حیثیت اپنی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے کس شرط میں کہ اگر سکسٹی پرشنٹ جو ووٹ ہیں وہاں کی اس اسمبلی کے اسے ملے ہوئے ہوں تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ٹرم ڈالی گئی کہ بھئی جو سکسٹی پرشنٹ ووٹ کے ساتھ کوئی جدہ گانا حیثیت اپنی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اور نمبر فائی پہ ہندوستان کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا اب ڈومینین کیا ہے ڈومینین سٹیٹس جو ہے ڈومینین سٹیٹس نورولی کہا جاتا ہے ایک ایسے کو کہ جس کا اختیار جو کنٹرول جو ہے وہ تو یوکے کے پاس ہی ہو لیکن اس کا جو آئین کا کنٹرول ہے آئینی طور پر یا بہت سے ادارے جو ہیں وہ اس علاقے کو یا اس کولونی کو دے دیے جائیں تو یہ ڈومینین سٹیٹس ہے تو ایسے انہوں نے کہا کہ ڈومینین سٹیٹس دیں گے تو یہ کچھ پروپوزلز تھے جو کہ کس نے پیش کیے جی جو کہ کرپس مشن نے جو ہے وہ دیے کانگرس کو اور مسلم لیگ کو کہ بھائی کانگرس یا مسلم لیگ جو ہے وہ اس کو مانے اب اس کے نتیجے کے طور پر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا تو اگر ہم اس کا result دیکھیں تو سب سے پہلی بات جو ہے جو کانگرس تھی اب کانگرس نے اسے کیا کہا کانگرس نے اسے کہا یہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے بھائی یہ ایسا چیک ہے کہ جو اب جو ہے نا اب جس کی ڈیٹ جا چکی ہے تو ڈیٹ جا چکی ہے مطلب کیا ہے کہ بھائی اب یہ جو ہے نا کسی کام کا نہیں کانگرس کو ایک تو اس بات پر بہت بڑا اعتراض تھا کہ بھائی کانگرس سے مشورہ نہیں کیا گیا یہ جتنے بھی جو ہے پروپوزلز لکھے گئے بنائے گئے تو اس میں کانگرس کو ساتھ میں شامل نہیں کیا گیا جو کہ کانگرس اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے یہ بھی ان کا جو ہے اپنی جگہ بجا تھا کہ اتنی بڑی پاور ہوتے ہوئے انہوں نے شامل کیوں نہیں کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے اب سیلف رول چاہتے ہیں تو بہت سیمپل سی بات ہے سیلف رول کے لیے اب ہم جو ہے آزادی چاہتے ہیں آپ ہماری جان چھوڑ دیں تو کانگرس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اب مسلم لیگ کی اگر بات کریں تو مسلم لیگ نے کیا کیا جی مسلم لیگ نے بھی اسے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا اب مسلم لیگ نے اسے کیوں ریجیکٹ کیا کیونکہ ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نے بھی کہا کہ ان سے مشورہ نہیں لیا گیا دوسرا یہ کہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ بھائی الگ الگ جو ہے یا جدہ گانا جو انتخابات کا ایک مطالبہ تھا بہت پہلے سے مسلمان کر رہے تھے وہ نہیں مانا گیا اور اس میں ایک ہی اسمبلی کی بات کی گئی یا تو ایک ہی اسمبلی کے اندر تو ہم نہیں رہ سکتے اگر یہ جدہ جدہ اسمبلیوں کی بات ہوتی تو پھر سے مانا جا سکتا تھا اس طرح سے یعنی کہ سادے الفاظ میں اگر سمجھیں تو کانگرس نے کہا مسلم لیگ نے کہا کہ ہمیں اس میں پاکستان جو ہے وہ بنتاوہ دکھائی نہیں دے رہا تو کیونکہ ہمیں پاکستان بنتاوہ دکھائی نہیں دے رہا تو اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ریجیٹ کرتے ہیں یہ مسلم لیگ نے کہا اور کانگرس نے کیا کہا کانگرس نے اس نے بالکل اپوزٹ کہا کانگرس نے کہا ہمیں اس میں پاکستان بنتاوہ دکھائی دے رہا ہے اس لیے جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے تو کانگریس نے اس کو reject کر دیا تو اصل پرپس کیا تھا کانگریس کو اس بات یہ چاہتی تھی کہ سیلف رول ہو ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے جبکہ مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ جو داگانہ اس امبلیز بنے تب ہم اس بات کو مانیں گے اس طرح سے یہ جو کرپس مشن تھا جو کہ تین نمائندوں پر مشتمل تھا یہ ہو گیا فیل تو اب اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ جو اگلے ایونٹس آئیں گے ان کے اندر جو ہے کیا اثر ہوا اس کا یہ کرپس مشن کا تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ہو گیا اینڈ